السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہاں پر جی میں اپنے ہزبند کے لئے ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں اور ان کے ناشتے میں بوائل ڈگز اور ساتھ میں گرین ٹی ہے یہاں پر جو ہے میں براؤن برڈ اور ساتھ میں بادام رکھنا بھول گئی ہوں لیکن بعد میں میں نے ان کو دے دئیے تھے یہ ہے جی ان کا جم والا ناشتہ اور اس کے بعد یہاں پر میں ریڈی کر رہی ہوں ان کے لئے فرائیڈ رائس اور یہ بھی ڈائیٹنگ والے فرائیڈ رائس ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر جو ہے یہ لیا ہے ادرکلسن کا پیسٹ اور ساتھ میں میں نے اولیو ایل یوز کیا تھا ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے یہ چکن ایٹ کر دیا ہے اس میں ریڈ میٹ جو ہے وہ بہت کم یوز کرتے ہیں کیونکہ ریڈ میٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا چربی وغیرہ فیٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر چکن کے استعمال کرتے ہیں تو زیادہ ان کے کھانوں میں یہ چکن ہی یوز ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں یہ استعمال کر رہی ہوں چکن تو اس کے لئے میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے وہ کٹنگ کر کے اس کی چھوٹے چھوٹی بوڈیاں بنا لیتی اور یہاں پر جو ہے میں نے فرائی کر لیا ہے چکن کو اس کے بعد میں نے اس میں آئٹ کرنا ہے جی پیاز جب اچھے سے فرائے ہو جائے تب آپ نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے یہاں پر چھوٹے بوٹی ہیں توڑ رہی تھی یہ بڑی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاز آپ کٹنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کو چوپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر سلائسیز کیے تھے تو یہاں پر میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا اس کو سوتے کرنا ہے اچھے سے اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے نا پیاز میں وہ ختم ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے ہم کرتے ہیں جب پیاز کو فرائے اس کے ساتھ ہم نے نا بوائل جو ہے نا پیس یعنی کہ مٹر جو ہے نا وہ ہم نے بوائل کر کے رکھتے ہیں تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اس میں مٹر بھی جائیں گے اور اس میں اپنی مرضی سے جو ہے وجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ٹرینر کی جو ہے وہ مرضی ہے نا وہ ٹرینر نے جو کچھ بھی لکھے دیا ہے میں تو ویسے ہی بنا رہی ہوں یہاں پر اس میں جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے پکانا ہے تاکہ جو ہے پیاز کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل پیس یعنی کہ بوائل ہوئے مٹر تو وہ ایڈ کر دیں گے اور آپ سب کو میری طرف سے ہیپی ہیپی نیوئیئر اور اچھی امیدوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ سال کا آغاز کریں تاکہ جو ہے آپ کا اچھا سال جو ہے وہ سارا گزرے تو وہ میری طرف سے آپ کو ہیپی ہیپی نیوئیئر تو یہاں پر ججلا میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں پیس یعنی کہ مٹر تو اس کو بھی اچھے سے جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تھوڑا سا اس کو ویسے ہم نے بوائل کر لیا ہے مٹروں کو لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا پکا لیں اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ پنک سالٹ زیادہ در جو ہے نا ڈائٹنگ میں پنک سالٹ کا یوز کرتے بھی آپ کے ویٹ ڈائٹنگ میں بہت زیادہ ہیپ کرتا ہے آپ کو توپنگ سالٹ اس مست تو یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا میں سپائسیز مینز کے اورگینوں اور ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر اور سویا سوس اور ساتھ میں منک سالٹ اس میں اس میں ایڈ کر دیا تو یہی سپائسیز میں ایڈ ہونے اس کے علاوہ آپ نے اس میں اور کوئی بھی سپائسیز ایڈ نہیں کرنے بس ہے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ چاہیں آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں کیونکہ سپائسیز ایز یور ٹیسٹ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ سپائسیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے اورگینو اور ساتھ میں وہ سارے سپائسیز ڈال کے بعد میں میں نے بوائل رائس یہ بھی میرمنٹ کے لحاثے ہوتا ہے ان کے کتنے کتنے گرامز آپ نے چیزیں لینی ہے تو یہاں پر میں نے چاول جو ہے وہ چاول میں نے لیے تھے تو یہاں پر میں نے اس میں اٹھ کر کے اس کو اچھے سے پکا رہی ہوں اور یہاں پر جی جناب میرے چاول تقریبا یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے سویا ساس بھی جو ہے وہ اٹھ کیا تھا وہ بھی آپ ڈیر ٹیبل سپون کے قریب آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں یہاں پر میرے ہو گئے ہیں چاول ریڈی اور جناب یہاں پر جا ہے میری دوسری ریسپی یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کی فرمائش سی ہے نہیں نہیں ریسپی کی ٹرائے کرواتی ہیں مجھ سے مجھے تنگ کرتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کہتی ہے ممہ سے بولتے ہیں ہم یہ بنا کے دو ہمیں یہ بنا کے دو یہاں پر میں نے یہ چکن لیا تھا اس میں میں نے بلیک پیپر نمک اور ساتھ میں ریڈ چلی تھوڑی سی حلدی اور ساتھ میں نمک اور اور بھی کیا ڈالا تھا اس میں میں نے مسالہ گرم مسالہ پاودر وہ میں اس میں اٹھ کیا تھا تو یہ چیزیں یہ دیکھیں آپ میں یہاں پر آڈ کر رہی ہیں اس میں اس کو تھوڑا سا ہم نے مرینٹ کر کے رکھنا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے زیرا بھی آڈ کیا تھا تاکہ اس کے جو ہے وہ فلیور تھوڑا سے چکن میں اچھے سے چلے جائیں یہاں پر میں نے فرائیڈ چکن تقریباً چھوٹی چھوٹی جو بوٹیاں فرائیڈ چکن میں نے بنایا تھا تو یہ میں نے اپنے بچوں کو بنا کے دی دی تو انہوں نے تو بہت اچھے سے کہا ہی تھی کیچ اپ لگا کے بچوں کو خوش کرنا نا آسان بھی ہوتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے اگر ان کی پسند کی چیز نہ بنائیں تو وہ نراض ہو جاتے ہیں مو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر پسند کی چیز بنایں ایک کی پسند کی ہوتی ہے اور دوسرے کی پسند کی نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی میں اس میں ارگانو اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی جو ہے وہ خوشب اچھی سے آئے اور یہاں پر بہت زیادہ مجھے میری بیٹی نے اور میری بیٹی نے تنگ کیا ہوتا ایک کہہ رہا تھا مجھے نوڈلز بنا کے دو اور ایک کہہ رہی تھا مجھے جو ہے وہ چکن کی چکن کو فرائے کر کے دو تو یہاں بھی میں بہت جو ہے اپنے بچوں سے تنگ آئی پڑی تھی کیا اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر پھر میں نے کہا چلے جا آپ کو پہلے تھوڑا سا خوش کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تھوڑا سا کون فلور تاکہ یہ کرسپی کرسپی سی جو ہے وہ رڈی ہو جائیں چکن بائٹس تو یہاں پر جو ہے میں اس میں کون فلور ایڈ کروں گی یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ اس میں کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ میں تھوڑا سا پیپری کا پاورڈر ڈالا تھا تاکہ اس کا اچھا سا کلر آجائے اور اس میں جو ہے آپ بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو جو چیزیں آپ جیسے 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 آپ کے کچھ کریں گے اس کا ٹیکسٹر بھی چینج ہو جائے گا اور ساتھ میں اس کا فلیور بھی چینج ہو جائے گا تو میں نے تھوڑا سا کرسپی رکھنی تھی اس وجہ سے میں نے اس میں کون فلور ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا لاسٹ پر دہی بھی ایڈ کیا تھا دو ٹیبل سپون تاکہ اس کا جو ہے اچھے سا کوٹنگ ہو جائے اور یہ اچھے سا جو ہے وہ بینڈنگ بھی ہو جائے تو یہ میں نے یہاں پر یہ مکسر بنا کے یہاں پر ریڈی کر لیا ہے اور اس میں میں نے ایک لاسٹ میں ایک اور چیز ایڈ کی تھی اور وہ تھے نوڈلز کا مسالہ مسالہ نوڈلز تھے میرے پاس اس کے میں نے تھوڑا سا اس میں آدھا جو ہے نا وہ پیکٹٹ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا فلیورڈ کے لیے تو یہاں پر جائے آپ بھی بنا کے دیکھیں کہ بہت جو ہے وہ ٹیسٹی بنی تھی یہ یہ میں نے سپاسی سارے اپنی جو ہے وہ کریشن جو ہے وہ کی یا نہیں کچھ بنانے کی تو یہاں پر جائے میں نے یہ ایڈ کر کے سارا کچھ ریڈی کر کے تو آج یہ میں نے بنائی ہے آج نیو ریسپی ایک جب بچوں کو نا سکول سے چھوٹی ہوتی ہیں تو بچوں میں جو عجیب سا نیا شرارتی پن سے آ جاتا ہے تو یہاں پر میری بچوں میں عجیب سا نیا شرارتی پن آیا اور اتنا تنگ کیا ہوا بچوں نے اتنا تنگ کیا ہوا کہ میں آپ کو بتانے سکتی ادھر سے اٹھاؤ کسی چیز سے دوسری چیز میں لگ جاتے ہیں ادھر سے اٹھاؤ تو دوسری چیز میں لگ جاتے ہیں میں ہوتا بلکل نہ پریشان ہوکے رہا تھیں ان سے پھر کہتے ہیں کہ یہ سکول میں بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن کیا کریں بچوں کو چھوٹیاں ہوئیں ہیں اب سکول میں ترہی نہ بیٹھ سکتے ہیں آج جو میری ہیلپر آئی تو وہ کہتی اس کو نہ ٹیشن میں بیٹھ اس کو دو ٹیم ٹیشن بھیجا کرو بینے کر نہیں آسے تو نہیں نہ ہوتا ادھر جا کے نہیں زرہ بھی تنگ کرتی یہ ادھر گھر میں ہی جا رہا ہوں ماں باپ کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں بچے یہ ویسے جو ہے نا بچے اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتے جب سکول چلے جاتے ہیں ان کی روٹین ایک بن جاتی ہے یہاں پر مجھے اپنی حال پر کینا بات بہت زیادہ نہ ہوں ہنسی آئی اس کی سنکے کہتے ہیں اس کو دو ٹیم ٹیشن بھیجا کرو تاکہ یہ ادھر اچھی جو ہے نا ادھر گھر میں ایتنا زیادہ تنگ کیا ہونا یہ تنگ نہ کریں یہاں پر مجھے اس کو باتیں بہت اچھی لگیں یہاں پر دیکھیں یہ میں ہلدی پاوردر یا اچھی علتی پاورڈر بہ نے اس میں ایڈکی اور بھائی ہیا تھا اور ایک مکٹرھ سا ہلدھر اکتا ہے میشٹر جا ہےfourہ میں ریڈی ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس کے ساتھ بعد میں میں نے اپکو بتایا تھا ہم نے اس میں نوڈل کا مسال اڈ کیا تھا تو وہ میں اڈ کر رہی ہے تو یہاں پر ایک مکٹرھ سا بنا کے تو پھر اب میں ریڈی کرتی ہوں جی اپنی چکن بائٹس اور جناب اگر میری آپ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو اچھے لگتی ہیں یا میری ریسپیز آپ کو کوئی بھی نیو جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے ایسے کہ یہ کوئی نیو ہے آپ فرائز ضرور کیجئے گا اور میری جو ہے نا ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ لائک جو ہے نا وہ بہت زیادہ موٹیفیشن دیتا ہے انسان کو ایک جو بگنر ہوتا ہے ایک نیو جو ہے لوگ بنانے میں بہت زیادہ افرٹ کرنی پڑتی ہے افرٹ جو ہے نا جو انسان کرتا ہے نا اس کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے نا تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہاں پر جناب میں مکس کر رہی ہوں اپنی جو ہے اور چکن بائٹس اور یہاں پر میں نے فرائنگ پینگ میں جو ہے نا وہ آئل جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اور آئل آپ کوکنگ آئل جو بھی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ایک کر کے اس میں جو ہے وہ چکن بائٹس جو میں نے ابھی ریڈی کی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو ہم کریں گے فرائے اچھے سے اور جناب ہم نے اس کو نا سلو ہیٹ پر جا ہے وہ فرائے کرنا ہے اس کو نا ہم تیز آنچ پر جا ہے وہ فرائے نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر جا ہے یہ ہے تو چکن جلدی بن جائے گا لیکن پھر بھی یہ اوپر سے جا ہے وہ ہو جائے گا ریڈی لیکن اندر سے یہ کچھا رہے گا تو اس لیے ہم نے اس کو سلو جا ہے وہ ہیٹ دینی ہے تیز ہم نے جا ہے آگ اس کے نیچے تیز آگ نہیں کرنی تو یہاں پر جا ہے ہم اس کچھے سے فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ جا ہے نہ پلٹ لینی ہے اور جب اس پہ اچھا سا غلر آ جائے گا تو یہ ہماری تکریبن ریڈی ہو جائیں گی تو آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اپنے بچوں کے لیے اور آپ اس کا جا ہے یہی مسائلہ استعمال کر کے جو بھی میں نے اس میں جا ہے وہ مسائلہ ایڈ کی ہیں سارا کچھ آپ اس میں ایڈ کر کے تو آپ اس کو چکن جا ہے نہ منچورین وہ بھی آپ اس بنا سکتے ہیں ساتھ میں فرائیڈ رائس بھی آپ اس ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک کمپلیٹ میل بن جائے گا یہ بہت ہی اچھا جائے نہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا آپ اس میں جا ہے وہ اپنے اکورڈنگ جا ہے نہ سارے جو سپائسیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر جا ہے یہ بہت ہی جا ہے وہ ٹیسٹی تھے بنے یہاں پر جناب دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور اگر آپ جا ہے نا چکن منچورین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جا ہے آپ نے اس میں جا ہے نا سوس ہی بس بنانی ہے وہ سویا سوس اور چلی سوس اور ساتھ میں وینیگر اور یہ ساری باقی بلیک پیپر وائٹ پیپر اور سالٹ یہ ساری جو ہے نا اس میں ایڈ کر کے سپائسیز تو اچھی سی جو ہے ٹھیک سی جو ہے آپ نے اس میں سوس میں آ لینی ہے اور اس میں یہ والی جو ہے نا بائٹس چکن بائٹس آپ اس میں ایڈ کر دیں تو اس میں آپ کا بن جائے گا چکن منچورین اچھا سا اور اس کے ساتھ آپ فرائیڈ رائس بنائیں وہ بھی بہت اچھا بنائیں بنتے ہیں میں آپ کو نا سیزن فرائیڈ رائس جو ہے نا جو بنتے ہیں چائنیز فرائیڈ رائس تو اس کی ریسپی آپ کو دوں گی تو وہ بھی بلکل سمپل اور ایزی بنتے ہیں تو سمپل اور ایزی بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ ضرور اس کو بھی ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر جو ہے میں نے ان کو اچھے سے جو ہے وہ فرائی کیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کا سیکنڈ بیچ جو ہے نا وہ اس میں فرائی کیا تھا وہ بھی اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہو گیا تھا تو میرے بچوں کو تو سبر نہیں آرہا تھا وہ کہہ رہا تھے جلدی جلدی کر دو ممہ مجھے دے دو تو اس وجہ سے میں نے پھر جلدی جلدی سے ان کو فرائی کیا اس کے بعد ہماری چلی گئی تھی لائٹ تو کھانا آگیا تھا جی باہر سے تو آج ہے نا وہ چکن کڑائی ہماری موسٹ فیورٹ ڈیش جو باہر سے کھانے کے لیے آتی ہے تو وہ آئی تھی ساتھ میں روٹیاں تھی تو اس کے میں نے سارا رین کر کے سارا زمان تو کھانا لگا دیا پھر اس کے بعد تو پھر ہم سب نے جائے مل کے کھانا کھایت آئی یہ بہت یہ دیکھیں ان کی جو ہے نا یہ والی لوگ کا یہ بہت ٹیس چی تھی یہ دیکھیں میرے بچے بیٹھ کے ہیں پر اپنی اپنی پلیٹ لے کے کھا رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت اچھی بنتی ہے اور آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں آپ مرے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ سبسکرائب کرنا تو بہت ضروری ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ویڈیوز جائیں وہ آپ کو جلد جلد پہن ج جائیں اور ساتھ میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا آگے ہے کھانا یہ اور میں ان کو سرب کرنے لگی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں اور میری ویڈیوز کو انجوائے کریں سردی کے موسم میں میں یہاں پر کھانا لگاتی ہوں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ حافظ